اسلام علیکم کیسے ہیں میری کیورسے ویورز آئی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت زیادہ اچھے ہوں چھوٹی سی ریکویسٹ کھانا چاہتی ہوں پلیس چینل کو سب سے پہلے سسکرائب کر دیں اگر آپ لوگ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف مسکان اور انجلی کے پریویس پٹ میں جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا ہی تھا جو ہماری انجلی ہوتی ہے وہ مسکان کو بولتی ہے پلیس یار تو مجھے ڈروپ کر دیں آج میں اکیلی ہوں پہ جو مسکان ہوتی ہے وہ بلتی ہے ٹھیک ہے پہ جو مسکان اور انجلی گھاری میں بیٹھتی ہے مسکان اس کو ڈروپ کرتی ہے اور بینہ انجلی سے بات کی ہے وہ ڈرائیبل کو بول دیتی ہے گھر چلو اب آگئے ہماری جو انجلی ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں چلی جاتی ہے اور جو مسکان ہوتی ہے وہ بھی بس گھاری میں بیٹھی ہوتے ہیں اور وہ بھی تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاتی ہے گھر چاہتی ہے ہماری جو انجلی ہوتے ہیں وہ گھر جاتی ہے دیکھتی ہیں ماسی صوفے پر روز کی طرح بیٹھ کی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے انجلی جاتے ہیں ماسی کے پاس اور ماسی کے پاس بولتے ہیں ہائے ماں میں آگے آج جو ہماری ماں ہماری مسکان ہوتے ہیں اس کا مرتھو احسا اچھا ہوتا ہے پھر جو ماسی ہوتی ہے وہ مسکان کو دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں بیٹھا آج صرف پیپر کیسا ہوئے بتا نہ مجھے یہ جو ہماری مسکان ہوتے ہیں وہ سمائل کرتے ہیں بولتے ہیں ہامے ملح کی میرے پر بہت اچھا ہوئے بے معاود جو مرح کی بھر دیکھتے ہیں huim سمائل کرتے ہیں ٹھیک ہے جا ہزا جلدی سے فریش اپ ہو کیا میں اپنی بیٹی کے لئے کھانا لگاتی ہوں بے ڈیو ہماری مسکان ہوتی ہے وہ نہ سنٹے ہیں اور فاہر جاتی ہے رو میں جاتی ہےFresh اور پھر باہر آتی ہے دیکھتی ہے اس کیسجو ماسی ہوتی ہے انہوں نے کھانا لگایا ہوتا ہے وہ بھی جاتے ہیں اور بیٹ جہاتے ہیں کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اپنی ماسی کے ساتھ کیونکہ اس کی ماسی اپنی بیٹی کے بینا کھانا نہیں کھاتے ہیں اس وجہ سے ہی دونوں کھانا کھاتے ہیں اور ایسے ہی پھر بیٹ جاتے ہیں ٹی ویلوج میں بیٹ کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور جو ماسی ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو جا جا اپنے بیبرے کی تیاری کر لے جو مسکان ہوتی ہے وہ اپنی ماسی کے گودی میں لیٹ جاتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں ماں میں بات میں کر لوں گی ابھی مجھے آپ کی گودی میں سونا ہے تھوڑی دیر پلیس جو معصی ہوتے ہیں وہ مسکان کو اپنی گودی میں لٹا دیتی ہیں اور ایسے ہی مسکان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتے ہیں اور مسکان بھی اپنی معصی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے ہیں ہماری جو مسکان ہوتی ہے اس کو نیدہ چاہ جاتی ہے وہ معصی کی گودی میں ہی سو جاتی ہے اور جو ماسی ہوتی ہے وہ جیسے ہی دیکھتی ہیں تو مسکان سو چکی ہوتی ہے وہ بھی پھر چپ ہو جاتی ہیں اور بولتی ہیں یہ کیا یہ تو میری گودی میں ہی سو گئی ہے ابھی بیٹا تو چھوٹی نیری چل اٹھ جا اپنی روم میں جا کے سونا نہیں ہے جہاں پھر سٹڈی کر لے اٹھ جا اٹھ جا جو ماسی ہوتی ہے وہ مسکان کو اٹھاتی ہے اور سٹڈی کرنے کے لیے بیہ جاتی ہے اور جو مسکان ہوتی ہے وہ بھی پھر ماہ سے کی بات مانتے ہوئے وہ بھی روم میں چلی جاتی ہے مسکان روم میں جاتی ہے اور جیسے ہی جاتی ہے دیکھتے ہیں اس کا جو پاؤچ ہوتا ہے وہ بیٹ پر پڑا ہوتا ہے وہ اس کی نظر جیسے ہی اپنے پاؤچ پر پڑتے ہیں اوف یار تیری وجہ سے صبح میرا سچ میں یار اگر پریہ نہیں ہوتی نا تو سچ میں آج میرا پیپر رہے بلکہ میں فیل ہو جاتی اور اب میں فیل ہو جاتی تو میں ماضی کو کیا بولتی تیری وجہ سے پتہ نہیں میں کیسے بھول سکتی تھی چلو چھوڑا کوئی بات نہیں آئندہ سے دھیان رکھوں گی جو ہماری مسکان ہوتے ہیں وہ بیٹ پر بیٹ جاتی ہے سٹڈی کرنے لگ جاتی ہے وہ سٹڈی کر رہی ہوتی ہے اور ہماری مسکان یہاں سٹڈی کر رہی ہوتی ہے دوسری جو انجلی میڈم ہوتی ہے وہ تو بس گھر جاتی ہے اور اپنے دل کے بچوں کے ساتھ کھیلے لگ جاتی ہے اور اس کی جو ممی ہوتے ہیں انجلی کو کافی مرکبہ بولتی بھی ہے بیٹا کل تیرا پیپر ہے جا کے سٹڈی کر لے بار میں بچوں کے ساتھ کھیل لینا بات انجلی اسی کی بات نہیں سنتی ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اور کھیلتے کھیلتے کافی ٹائم ہو جاتا ہے رات کے آٹھ بچ جاتے ہیں پھر انجلی کی ممی سب کو بلاتی ہے کہ کھانا کھالا ہو یہ سب لوگ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر جو انجلی کی ممی ہوتی ہے ان کو غصہ آتا ہے وہ انجلی کے اوپر شاورٹ کرتے ہو بیٹا تجھے میں کب سے بہ رہی ہوں جا کے سٹڈی کر لے کل تیرا پیپر ہے جب پیپر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد تو کھیل لینا بچوں کے ساتھ ابھی تیری کھیل لیں کیوں پھر ختم ہو چکی ہے ہماری جو انجلی کی ممی ہوتی ہے وہ انجلی کو ڈھان لیتی ہے جس کی وجہ سے انجلی کو بھی ریلائز ہو جاتا ہے کہ ہاں سچ میں مجھے ابھی سٹڈی کرنی چاہیے پھر انجلی ویڈیو کھانا کھا کے وہ سیدھا اپنے روم میں جاتے ہیں اور اپنی بکس لے کے پھر بیٹ جاتے ہیں ابھی جو انجلی ہوتی ہے اس کو ابھی انجلی کو ریلائز ہوتا ہے اور بولتے ہیں تو یہاں مجھے تو سچ میں مجھے سٹڈی کرنی چاہیے تھے مجھے یہ بھلے بکس کو مجھے تو یاد ہی نہیں کچھ کیا کروں ابھی جلدی سے سٹڈی کروں ابھی تو مجھ سے ہو بھی نہیں رہا ہے انجلی تو جلدی یاد کر ایسا بلکہ جو انجلی ہوتے ہیں وہ سٹڈی کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسے ہی کرتے کرتے ہیں جو انجلی ہوتے ہیں وہ سٹڈی میں اتنی مگن ہو جاتے ہیں کہ رات کا ایک بج چکا ہوتا ہے انجلی کے جو ممی ہوتے ہیں وہ اپنے بیڈروم میں ہوتی ہیں وہ بولتی ہے یہ کیا انجلی ابھی تک سو ہی نہیں انجلی کے جو ممی ہوتی ہیں ان کا روم کا پانی قتم ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کچن میں آئی ہوتی ہیں اور ان کی نظر جیسے ہی انجلی کے بیڈروم پر پڑھتی ہیں دیکھتی ہیں انجلی کا بیڈروم کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ آن ہوتی ہے یہ دیکھ کے جو انجلی کے ممی ہوتے ہیں وہ انجلی کے بیڈروم میں کی طرف جاتی ہیں دیکھتی ہیں تو دروازہ کھولتی ہیں دیکھتی ہیں انجلی اپنے بیٹ پر بیٹ کے سٹیڈی کر رہی ہوتی ہے اور انجلی کی جو ممی ہوتی ہیں وہ پہلے انجلی کو دیکھتی ہیں اور سمائل کرتی ہیں اوف پیٹا تجھے میں پہلے ہی بولا تھا کہ جا کے سٹیڈی کر لے کر لے کر لے اس ٹائم میری بات تُنہیں نہیں سنا ہے اور ابھی تُنہیں ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے اب بس کرو سو جا جو ہوگا نا بس جتنا پڑھ لیے وہ ہی وہ ہوتے یہ لکھیا جائے گی نا بس پاسنگ نمبر آ جائیں گے چلی سو جا جیسے ہی انجلی اپنی ممی کی یہ بات سنتی ہے تو وہ سر اوپر کرتی ہے اپنی ممی کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے کیا ایک ہو گیا اس کی جو ممی ہوتی ہے بلتی ہے ہاں بیٹا چی ایک ہو گیا چل سو جا صبح بھر تری پولیس کے لئے آنکھ نہیں کھول گی جو انجلی ہوتی ہے وہ اپنی ممی کو گوڈ نائٹ بولتی ہے اور وہ بکس بن کر کے سو جاتے ہیں اس کی ممی بھی اس کا روم کا دروازہ بن کرتی ہے وہ بھی اپنے روم میں چلی جاتے ہیں اور اسے ہی سب لوگ سو جاتے ہیں مورننگ ٹائم ہو جاتے ہیں مورننگ ٹائم ہے ہماری مسکان کو جللی اٹھنے کی عادت ہوتی ہے کیوں کہ اس کا پیپر ہوتا ہے اس نے بہت اچھی سے تیاری کی ہوتی ہے وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آتی ہے اپنی پین وغیرہ رکھ لوں اس کے بعد ہی اور سب کچھ چیزیں رکھوں گی یہ سوال کے جو ہماری مسکان ہوتی ہے وہ اپنے پین سب کچھ اپنے جو بیگ ہوتا ہے اس میں ڈالتی ہے اور اپنے سب کچھ ڈالتی ہے اس کے بعد وہ بہت جاتے ہیں دیکھیں یہ تو اس کی جو معاسمہ ہوتی ہیں انہوں نے سب کچھ ڈائننگ ٹیبل پر لگایا ہوتا ہے وہ مسکان کی طرف دیکھتی ہیں اور بہت پیار سے بھوتی ہیں میرا بچہ اڑ گیا تو پھر جو مسکان ہوتی ہے وہ بھی جاتے ہیں اپنے معاسمہ کو حق کر دیا اور ان کی چکس پر کس کر دیا وہ بولتی ہیں جو مسکان کی معاسمہ ہوتی ہوں بولتی ہیں اچھے چھے آج معاسمہ پر اتنا پیار آ رہی ہے پھر مسکان جو سمائل کر دیا وہ بولتی ہیں آپ تو میری چان ہو میری دنیا ہو میرا سب کچھ ہونا آپ کو ہی دیکھیں آپ کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں پھر ہماری جو مسکان ہوتی ہے اس کو اپنا پاس چہازانے لہنچ جاتا ہے پھر جس پہ معاسمہ اس کو ٹوکتے بولتے ہیں بس بس اب بیٹ جا تیرا یہ پیپر سٹارٹ ہو جائے گا تو باتیں ختم نہیں ہوگا چل بیٹ کے بریکپسٹ کر پھر جو معاسمہ ہوتی ہے اس کے مائنڈ سے بات نکالنے کے لئے اس کو ایسا بولتے ہیں ہماری مسکان اور ماں سے دونوں ساتھ میں بریکپسٹ کرتے ہیں صحیح سے پھر جو ہماری مسکان میڈم ہوتی ہیں وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہیں ماں سے ماں کو بھائی بولتی ہے وہاں سے گاڑی میں بیٹ کے چلی جاتی ہے اپنے کولیج وہ دوسری طرف جو انجلی ہوتی ہے وہ ابھی تک سو رہی ہوتی ہے اس کی جو مامی ہوتی ہے انہوں نے بریکپسٹ کر لیا ہوتی ہے انجلی کو مامی کو یاد نہیں ہوتا ہے انجلی ابھی تک اٹھیں نہیں اٹھیں کیوں کہ انجلی کی جو دی ہوتی ہے ان کی بچوں کے لیے بریکپسٹ بنا رہی ہوتی ہے ان کو کھلا رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی انجلی کے پاپا باہر آتے ہیں وہ اپنی بائی کو بولتے ہیں کیا تم نے مجھے ابھی تک اٹھایا نہیں تجھے پتہ نہیں ہے میں مجھے آفے جانا ہوتا ہے میں مجھے دھیر اوری میں جھا رہا ہوں تو ایسا بلکہ جو انجلی کے پاپا ہوتے ہیں وہاں سے چلی جاتے ہیں مجھے-'ןٹer Uhr تھوڑا سا tvåھا پھا کے لے جاؤ نا پھرàng میں ہیں کہ نہیں ہی آفیس میں ہی کھا لوں گا جیسے ہی جیسے ہی جو میں ہوتی ہیں isation اگر جیسے caring تک اس Kentucky paper بھی تک دیکھامption اس کو پہلے بولا تو جلدی gemeinsی استoting وصال وال اٹھو IT کہ نہیں تو پیپر کیسے لکھی کہ کیا بولوں اس لڑکی کو میری کوئی بات نہیں سنتی ہے جو انجلی کی ممی ہوتے وہ وہاں پہ کھڑی ہو کے غصہ کر رہی ہوتی ہے کہ انجلی کے جو آپ پہ ہوتے وہ آ جاتے اور بولتے ہیں کیا ماں سے کیا ہو گیا آپ نہ غصہ کیوں کر رہے ہیں انجلی کی ممی بولتے ہیں یہاں دیکھنا تیری بہن کو اس کا پیپر ہے اور وہ ابھی تک سو رہی ہے مجھے لگتا ہے ابھی جہاں کو اٹھانا پڑے گا اس کی جو دی ہوتی ہے بولتی ہے اب یہیں پہ رکھیں میں خود اس کو اٹھا کے آتی ہوں انسا بلکہ اس کی جو دی ہوتی ہے اس کے انجلی کے روم میں جاتے ہیں واقعی انجلی جو ہوتی ہیں وہ اپنے بیڈروم میں آرام اور سکون سے سو رہی ہوتی اس کی دی جاتے ہیں اور بولتی ہے انجلی اوڑ یار تیرا پیپر ہے دیکھ ٹائم کیا ہونے والے آدھا گھنٹہ رہے گا اگر آدھے گھنٹے میں تو نہیں اٹھے گی ہم اسے دھڑ کی مارے بیڈے بھولیا میرا میرا پیپر میرا پیپر میرا پیپر میرا پیپر میرا پیپر اس کی جو دی ہے اس کی طرف سمائل کرتی ہے اور بولتی ہے اچھا میری ماں جلدی سے اٹھ جائے پر مت ہو جار جلدی سے پریش نپ ہو گی جلدی کر یہ تو تو لیٹ ہو جائے گی دیکھ تھوڑا سا ٹائم رہے گے تیرے پیپر سرور ہونے میں پھر جو انجلی ہوتی ہے وہ باگتی ہے باشروم میں جلدی جلدی باہر رہتی ہے اور انہیں فارم پہنتی ہے اور ہماری انجلی کو تو ریڈی ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کا آئی لینر اس کی یہ اس کی وہ یہ سب کچھ میں تو وہ پھر جلدی جلدی وہ پھر بھی مطلب اس کو پتہ بھی ہوتے وہ لیٹ ہو رہی لیکن وہ اپنا فیشن کہاں چھوڑ سکتی ہے وہ کھانا تو چھوڑ سکتی ہے لیکن اپنا فیشن بلکل بھی نہیں وہ پھر لیٹ ہو رہی ہوتی ہے بس تھوڑا سا ٹائم رہے چکا ہوتے ہیں انجلی کی ممی روم میں آتی ہے انجلی کو بولتی ہے کیا کر رہی ہے تم کیا کر رہی ہے تم اوف تیرا میک اپ کی تو میں کیا بولوں تجھے تو انجلی چل تیرا پیپر رہے جائے گا یار باہر میں نے ابھی تیری بس چلی گئی کیب موائی اور جھتلی سے اس میں بیٹھ اور چھا دیر ہو رہی ہے پھر جو انجلی کی ممی ہوتے وہ انجلی کو ڈان لگاتی ہے پھر جو انجلی ہوتی وہ بینہ بریکفرس کی جاتی ہے کیب میں بیٹھ کے سیدھا کولیج کی طرف اور پیپر سٹارٹ ہونے میں بس دو مانسمنٹ باقی ہوتے ہیں سب بچے آ چکے ہوتے ہیں بچے انجلی ابھی تک نہیں آئی ہوتی ہے اور جو ہماری مسکان ہوتی ہے اس کو آج کوئی فکر نہیں ہوتی ہے انجلی آئے نہ آئے کدھر رہی ہے وہ وہ کچھ فکر نہیں کرتے ہیں کیونکہ انجلی نے دو مرد بہت کو کچھ بولا ہوتا ہے نا اس نے بہت برا بیہیور کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو تو پتہ ہی ہے اگر بات اپنے ایگو پہ آ جاتی ہے نا کچھ لوگ اپنی پیار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنی رسپیکٹ کے لیے اور وہی حال ہوتا ہے ہماری مسکان کا اور اسے ہی سب لوگوں کو پیپر ویسٹن پیپر مل چکے ہوتے ہیں انجلی ابھی تک نہیں آئی ہوتے ہیں اور سب لوگ ایم سی کیوز کر رہے ہوتے کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جو انجلی ہے اس کی آواز آتے ہیں میم میں آئی کامل پھر جو میم سب ہوتے سب اچھے دروازے کی طرف دیکھتی ہیں اور ہماری مسکان بھی بھی میں سے ایک ہوتے وہ بھی دروازے کی طرف دیکھتی ہے دیکھتی ہے تو انجلی ہوتے ہیں مسکان ایک نظر اس کو دیکھتی ہے اور پھر اپنا پیپر کرنے لگ جاتی ہے میم اس کو اندر بھلا آتی ہوں بولتی ہیں کیا تو اتنا لیٹ کیوں ہوگی تجھے پتہ نہیں ہے کہ پیپر ہے کیا کر رہی تھی تو جو میم ہوتی ہے کو کافی زیادہ ٹران لگا دیتی ہے پھر جو انجلی ہوتی ہے وہ میم سے سوری کرتی ہے اور جا کے اپنے سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے اور اپنا پیپر لکھنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کی سارے پیپر ہو چکے ہوتے ہیں اور فائنلی ان لوگوں کے ریزلٹ کی دیری ہوتی ہے ان لوگوں کا سلانہ ریزلٹ تو نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ٹیس کی طرح پیپر لیے گئے ہوتے ہیں ان سے اور فائنلی ان لوگوں کا ریزلٹ آنا ہی مالا ہوتا ہے آج ان لوگوں کا ریزلٹ ہوتا ہے سب لوگ سب بچے اپنی کلاس میں بیٹے ہوتے ہیں اور سب لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کولیج کا ریزلٹ کیسا ہوگا کیونکہ یہ تو بہت ایکسپینسف کولیج ہے اور یہاں پہ تو ٹیچر بہت جدہ سٹرک ہیں وہ بہت اچھی سے پیپر چیک کرتے ہیں اور اگر کسی کے مارکس کام آ جائیں تو وہ ان کو چھوڑتے نہیں ان کو پنش دیتے ہیں اور پوری کلاس ہماری مسکان تک سب لوگ بہت گفرائے ڈڑے ہوتے ہیں سہے میں ہوتے ہیں اور فائنلی جو میم ہوتی ہے وہ ریزلٹ لے کے کلاس میں آتی ہے جیسے ہی کلاس میں آتی ہے میم کھڑی ہوتی ہے اور بولتی ہے اس بار ریزلٹ بہت ہی گھندہ آیا ہے اور جو جو پیپر میں جن کے فیل ہوئے ہیں اور جن کے کم مارکس آئے ہیں تو ان کو میم چھوڑیں گی نہیں اور ہاں تم لوگ کیا کرتے رہے ہو کیا کر رہے تھے تم لوگوں نے سٹڈی کیوں نہیں کی تمہیں یہاں پہ پروپل پڑھایا جاتا تھا سب کچھ کہیا جاتا تھا لیکن پھر بھی تم لوگوں کتنے گھندے مارکس تم لوگوں کے پیرنٹس کو بلائے جائے گا یہاں پہ اب یہ والے پیپر میں تم لوگ ایسے ہو تو انویل میں کیا ہوگا تم لوگوں کا وہ جو میم ہوتی ہیں بچوں کو بہت باتیں سناتی ہیں اور پوری کلاس کے بچے بہت زیادہ گھبڑا جاتے ہیں اور ایسے ہی جو میم ہوتی ہے وہ سب کے ریزلٹ بولنے لگ جاتی ہیں اور ایسے ہی ریزلٹ شروع کرتی ہیں اور کرتے کرتے میں تقریباً دس لوگوں کے نام نام بولتی ہیں دس میں سے جو ہاتھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو بلکل ہی ان کے مارکس بہت کام آئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مہم ان کو ایک سائیڈ میں کھڑا کرتی ہے اور بہت ڈان لگاتی اور ایسے ہی کرتے کرتے ہماری انجلی ہماری مسکان ان لوگ ان سب کبھی بہت ہی بڑا حال ہوتا ہے وہ سب لوگ من میں پڑے کر رہے ہوتے کہ بھگوان جی پلیس اس مرتبہ مارکس اچھے آجائیں انگل مرتبہ ہم لوگ پکھا محنت کریں گے اور ایسے ہی فائنل نام آتا ہے انجلی کا جیسے ہی انجلی کا نام آتا ہے تو جو میم ہوتی ہیں وہ انجلی کا نام بولتی ہیں اور جیسے ہی انجلی کا نام لیا جاتا ہے انجلی کی مانو کہ اس کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ روک سی جاتی ہے بھگوان جی پتہ نہیں میرا نام لیا پتہ نہیں میرا کیسا ہے کہ بھگوان جی پلیس 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 میرا ریزلٹ اچھا لائے انجلی میڈا میں سہیبن میں پریہ کر رہی ہوتی ہیں اور جو میم ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں انجلی اس مرتبہ تجھے چھوڑ رہی ہوں ایک پیپر میں تیرے مارکس کم ہے اور میں صحیح ہے لیکن چل تیرے لئے ایک وارننگ ہے لیکن اگلی مرتبہ اگر کم ہوئے تو پھر تجھے چھوڑیں گے نہیں اس مرتبہ تجھے چھوڑ رہی ہیں ایسا بلکہ جیسے ہی میم پھر اگلا نام بولتی ہیں اور جو انجلی ہوتی ہیں وہ میم کے پاس آتے ہیں اپنے ریزلٹ لیتی ہیں اور جو ہماری انجلی ہوتی ہیں وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور گلتے ہیں شکر بگوان جی مجھے ان لڑکوں میں نہیں شمار کیا گیا جن میں مہم نے جن لڑکوں کی بہت انسلٹ کی اگر میں بھی ان میں سے ہوتی تو مامی پاپا تو مجھے چھوڑتے ہیں نہیں شکر بگوان جی تینگو 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 سو مچ ہماری جو انجلی ہوتی ہے وہ بگوان جی سے پرے کر رہی ہوتی ہیں اور فائنلی جو سب بچوں کا نام بولا جاتا ہے اور جو ہماری مسکان ہوتے ہیں اس کا نام نہیں بولتے ہیں اور جو مسکان ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ویٹ کرتے ہیں اور تھوڑی دے جب جیسلٹ ختم ہو جاتا ہے مسکان کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتے ہیں میم میرا ریزلٹ آپ نے نہیں بولا پھر جو میم ہوتے ہیں وہ مسکان کے پاس جاتی ہیں اور بولتے ہیں تمہارا ریزلٹ کیا بیٹا تمہارا ریزلٹ سنانا چاہیے ہاں بچو بولو اس کا ریزلٹ ہمیں سنانا چاہیے کی نہیں سنانا چاہیے پھر جب پوری کلاس ہوتے وہ سب لوگ بس انجلی کی اور میم جوڑے مسکان اور میم کی طرف بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں سب لوگ بولتے ہیں ہاں میم سنائے نا کیا اس کا کیا ریزلٹ آئے ہیں پھر جو میم ہوتی ہیں وہ انجلی کو آگے لے کے جاتی ہیں اور جیسے ہی آگے لے کے جاتی ہیں کہ پرنسپل میم بھی آ چکی ہوتی ہے اور پرنسپل میم آتی ہے اور مسکان کو دیکھتی ہیں اور کچھ بھی نہیں بولتی ہیں اور میم سب لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان لڑکیوں کے طرف بہت غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں جن لڑکیوں کے مارکس بہت کام آئے ہوتے ہیں میم ان کے پاس آتے ہیں اور غصے میں بولتے ہیں کہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گے تم لوگوں کی وجہ سے میرے فرسٹ ٹائب میرے کالیج کا بہت گھنڈا ریزلٹ آئے تم لوگوں کے پیرٹس کو یہاں پہ بھلایا جائے گا ایسا بلکہ جو میم ہوتے ہیں وہ سب بچوں کو دیکھتی ہیں اور دھو تین باتیں بولتی ہیں مسکان اس کنفیوز میں ہوتے ہیں کہ میرا ریزلٹ کیوں نہیں بولا ہے سب لوگوں کا بول دی میرا کیوں نہیں ہماری جو مسکان ہوتے ہیں وہ من میں یہی سوچ رہی ہوتے ہیں کہ کیا بات ہم میرا ریزلٹ بھی گھنڈا نہ ہو جیسا نہ ہو کہ ماں سے ماں بھی نینی بھگوان جیسا نہ ہو میں نے اتنی محنت کی ہے وہ ہماری جو مسکان ہوتے ہیں وہ سائٹ میں کھڑی ہوتے ہیں اور اس کے ماتے سے پرسینا ٹپک رہا ہوتا ہے اور وہ بس من میں یہی سوچ رہی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا ریزلٹ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اور ایسے ہی پھر فائن بھی جو میم ہوتے ہیں ان کی نظر ہماری مسکان پر پر جاتے ہیں وہ جیسے ہی مسکان کی طرف جا رہی ہوتی تو مسکان کی ہارڈ بیٹ تیز ہونے لگ جاتے ہیں وہ تو یہی سوچ رہی ہوتے ہیں کہ میم اس کو ڈانٹ لگانے کے لیے آئیں گی بھٹے سائے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے میم آتے ہیں مسکان کو حق کر لیتی ہیں جی ہاں پرنسپل میم جو ہوتے ہیں وہ ہماری مسکان کو حق کر لیتی ہیں جیسے ہی حق کرتی ہیں تو سب بچے بہت شہر ہوتے ہیں ہماری مسکان ہوتے ہیں وہ بھی بہت شک روشتے ہیں کہ میم نے اس کو حق کیا ہوں سو گائیز دیکھتے ہیں کہ اگر بھٹ میں کیا ہوتا ہے میم نے کیوں اس کو حق کیا ہوگا یہ تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے ملتے ہیں کل کے بھٹ میں اینڈ تینکیو سو مچ اوکی بھائی بھائی پلیس 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 روکویس کر دے ہوں کہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور سٹوری کو فولز ہونا کھڑیں اور ہاں کنجوسی بہت کرتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کر لیے کریں اوکی بھائی بھائی